بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوقت اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکوی دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج میں اپنی پیاری پیاری سی یوٹیو فیملی کے لیے ایک ایسے مسئلے کا حل لے کے آئے ہوں جو کہ ہر رمضان میں آٹومیٹیکلی پیش آتا ہے کبھی دودھ نہیں ملتا اور دودھ نہیں ملے گا تو آپ دہی کیسے جمائیں گے اور کبھی کبھی آپ کو دہی والی دکانوں سے بھی دہی نہیں ملتا ہے تو پرابلم بن جاتی ہے آپ گھر پہ جو ہے ایک کب دہی سے یا ایک پیالی دہی سے اس کو ایک کلو میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں آج آپ کے لیے ایک ایسے مسئلے کا حل لے کیا ہوں جسے آپ دیکھیں گے نا تو یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ جو ہے اسی طرح سے دہی کو بڑھایا کریں گے گھر میں ٹھیک ہے تو اسی دہی سے ہم نے دہی بھلے بھی بنانے ہیں یہ جسے دہی بڑے کہا جاتا ہے اسے بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی یمی اور کریمی سے یہ بن کے تیار ہوں گے سو تھوڑے سے دہی کو کیسے ہم نے زیادہ کرنا ہے اور ایک دم بزار جیسا ٹیسٹ لے کے آنا ہے بزار والے جو ہے اسی ٹرک کو یوز کرتے ہیں اور اس سے جو ہے کافی بچت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ریسپیز جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے لے کے آتا رہا ہوں آگے رمضان ہے تو آپ جو ہے اس کو افتاری میں اسپیشلی جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس ٹرک کو اور اپنے دھیروں پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور مزہ بھی جو ہے دوبالہ پاس سکتے ہیں تو کیا طریقہ کر رہے اس کے لئے چلتے ہیں کچن میں اور اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ تقریباً میرے پاس ایک پیالی یا ایک کپ کہلیں کہ دہیں گی ہے میرے پاس اور اس کو اب ہم نے ایک کلو میں کنورٹ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں گا یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے نا جب اس طرح سے بنانا ہے تو یہ سارے ٹٹس اور ٹرکس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے ساتھ میں جو اگلی چیز ہم نے ایک وسک لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے نا کریمی سا بنا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس سے جو ہے دہیں بلے بنانے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اس کا کریمی سا ٹیکسٹر رکھنا لازمی ہے تو وسک آپ نے جو ہے کم از کم اس میں دو سے تین منٹ کے لیے چلانی ہے کیونکہ آگے جا کے جو چیز ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کریمی سا ہوگی تو اس سے پہلے ہم نے اس کو کریمی سا بنانا ہے اس کو لمز فری سا بنا لینا ہے ٹھیک ہے دہیں دارے دار سا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے لمز فری بنانے کے لیے اس طرح سے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے وسک چلائیں گے تو یہ کریمی سا بن جائے گا بزار میں جو دہیں بلے یا دہیں بلیاں بنائی جاتی ہیں یہاں سے دیکھنا ہے ایک برتن لیں گے اور دو کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے دو کھانے کے چمچ اس میں جائیں گے کارن فلور کے ٹھیک ہے یہ وہ والا کارن فلور ہے جو آپ اپنے سوب میں چکن سوب ہو یا ویجٹیبل سوب ہو اس میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اسے ایڈ کر دیں گے تو یہ پیندے میں بیٹھے گا آپ نے اس کو بیٹنے نہیں دینا اس کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے ہلاتے جلاتے ایک دودھ سا بنا لینا یہ آپ کو مکسر اتنا لگنا سٹارٹ ہو جائے جیسے کہ یہ دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے جب آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تب آپ نے اس کو رکھنا ہے فلیم پہ اب ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک یا کمز کم تب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ہے وسک کو اور پھر اس کے بعد آپ نے فلیم کو بند کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے اپنی کنسسٹنسی جو ہے چینج کر رہا ہے اور یہ جو ہے گاڑا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو سپیچ یہ جو ہے نا وسک یہ آپ نے نہیں چلانا چھوڑی یا کسی سپیچولا کو لے لیں آپ نے چلانا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کتنی کنسسٹنسی پہ آپ نے آ کے جو ہے اس کو بند کرنا یہ دیکھیں یہ ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے سوپ ہو تو یہاں پہ آ کے جو ہے آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے لیکن آپ نے وسک کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ وسک چلانا اس کے اندر یہ کوئی سپیچولا چلانا چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بلائس ہی آجے گی جو کہ اس کو کریمی نہیں رہنے دے گی اور اس میں جو ہے لمز بن سکتے ہیں سو اس لئے آپ نے اس کو تھنڈا کرنے تک اسی طرح سے ایک منٹ چولے کے اوپر اسی طرح سے جو ہے وسک کو چلانا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے نیچے کانٹر پہ اس طرح سے لے آنا ہے اور اس کو مکمل تھنڈا ہونے تک ہم نے وسک چلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ اس کے اوپر جو بلائی آئے گی اس کو ہم نے نہیں بننے دینا تو نارمل ٹمپریچر جب تک اس کا آئے گا آپ کو تین سے چار منٹ لگ سکتے ہیں تھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ کہ آپ جو ہیں اس سے بہت زیادہ کریمی دہی حاصل کر سکتے ہیں بزار میں جو دہی بلے آپ کھاتے ہیں یقین کریں آپ وہ بھی بھول جائیں گے یہ اتنی کمال کی ٹریک ہے اتنا شاندار قسم کا ٹریک ہے کہ اگر مہمان آجائے اچانک سے تو رمضان میں اس طرح سے بندے کے ساتھ ہو جاتی ہوتی ہیں اس طرح کی ٹینشنز بن جاتی ہوتی ہیں دہی بھی نہیں ملتا دودھ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ یہ ٹریک لگا کے اپنے کم دہی کو زیادہ دہی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک کپ یا پھر ایک پیالی دہی پڑا ہوا ہے چلیے اچھی طرح سے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو چلانا نہیں چھوڑنا چلیں جی دوسری طرف ہم نے جو ہے گرین چٹنگ لی ہے دہی بلوں کو جس سے ہم نے تیار کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے اچھا اس کو بنانا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے یہ آپ نے آدھی گٹی لینی ہے دنیے کی اور آدھی گٹی یا پوری گٹی لے لیں کیونکہ جو پدینے کی گٹی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو پدینے کی لے لیں اگر آپ کو زیادہ منٹ فسند ہے تو اس میں آپ نے چار سے پانچ سبز مرچے ایڈ کرنی ہے بس ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کونٹی ڈڈنے میں کوٹ لینا ہے رگل لینا ہے یا پھر گرینڈ کر لیں آپ کی گرین چٹنگ جو ہے ریڈی ہو جائے گی چلیں اب کیا کریں گے اب اس دہی کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا پیاز لینا ہے یہ اس دہی کے حساب سے پیاز بہت زیادہ ہے کیونکہ کے حوالے سے یہ پیاز کم ہے لیکن اس دہی کو ہم نے بڑھانا ہے تو اس لیے پیاز تھوڑا سا میں ایکسٹر آئٹ کر رہا ہوں اور ساتھ میں ہم نے ٹیماٹر آئٹ کیا ہے اگر آپ کو ٹیماٹر اچھے لگتے ہیں تو آپ آئٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں چلیں اگری جو چیز جائے گی اس میں وہی گرین چٹنگ تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہوتا ہے وہ میں نے اٹ کیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے اور ان چیزوں کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اچھا آگے جا کے ہم ایک ایسا سیکرٹ مسالہ اس میں یوز کریں گے جو اس کے ٹیسٹ کو یقین کریں چار چاند لگا دے گا یہ دیکھیں دہی کا ٹیکسٹر جو ہم نے شروع میں وسک چلائی تھی اس کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے وہ اچھی طرح سے اس کو کریمی کر چکی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک سیکرٹ مسالہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے کبھی رمضان میں بنانے ہوئے ہونا اس طرح سے دہی بھلی ہیں تو آپ وہ مسالہ لے کے آئیے گا یقین کریں وہ اس کے ٹیسٹ کو چار نہیں بلکہ دس چاند لگا دے گا اتنا ٹیسٹ اس کو بنا دے گا چلیں اس میں بھلی ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہے آپ گول بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے لمبی والی اگر مل جائیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں مقصد یہ کہ ان کو کھانا ہے کون سا ہم نے ان کی شیب کو دیکھنا ہے چلیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو دیکھیں یہ دن ہی اس کے حساب سے کم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے لیکوڈ تیار کیا تھا جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے برطن کو ساف کرنا ہے اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے سپیچولا کے ساتھ تو یہ دیکھیں اوٹومیٹیکلی آپ کا دہی بڑھ جائے گا یہاں پہ ایک پیالی میں نے ایڈ کیا ہے ایک پیالی پڑھی ہوئی اس کو میں نے سائیڈ پر رکھا ہے کیونکہ بھلیاں جو ہے میرے پاس تھوڑی تھی تو اس لیے میں نے اتنا ہی مکس کیا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے دہی بھلے کریمی بنا سکتے ہیں مزیدار بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ وہ والا مسالہ ہے سیکرٹ مسالہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عام جو دہی بھلے والے ہوتے ہیں یہ اپنا خود تیار کرتے ہیں اگر یہ آپ کو مل جائے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جگہ پہ چارٹ مسالہ یوز کر لینا ہے اچھا اب اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کم یوز کریں گے اگر بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا تیکھا رکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا چلنج جی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو آپ کے جو ہیں کریمی دہی بلے ریڈی ہو جائیں گے بزار میں اسی طرح سے تو آپ سبوب میں بھی کورن فلور کی سلری ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی نقصان والی چیز نہیں ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سبائی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے اچھا بتایا اچھا سکھایا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رمضان کو انجوائے کریں اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد لازم اپتہئے گا مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھی گا دیجئے اجازت اللہ حافظ